بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع ہونے والا ہے اور کیا اس کی مزید ڈیٹیل ہے جو آپ لوگوں سے شیئر کروں گا جرمنی نے ایک اہم اعلان کیا ہے جس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں وہ اعلان کیا ہے اور فائدہ آپ کس طرح سے اٹھا سکتے ہیں اس پر بات کریں گے اور سپین ایمبیسی ورکرز کی جانب سے ایک اہم اعلان کیا گیا ہے کس ملک میں اس وقت ویزا جو ہے وہ ملنا کافی زیادہ مشکل ہے اور وہاں پہ کافی زیادہ پرولم چال رہی ہیں کیا یہ صرف اسی ملک تک محدود ہے یا دنیا میں جتنے ایمبیسیز ہیں سپین کے یا کونسلیٹ ہیں وہاں کے ورکرز کی بھی یہی مسئلے ہیں اور یہی ڈیمانڈ ہے تو اس پر بات کریں گے تفصیل آخر میں بات کریں گے بچوں کی نئی امداد کے بارے میں کچھ نئے کومنٹس آئے ہیں کچھ نئی ڈیٹیل کچھ نئی معلومات جو آپ لوگوں سے شیئر کروں گا سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاتا چلوں گی یہ جو پہلی تین نیوز ہیں جس میں سپین کا نیشنالٹی یا معاہدہ یکم اپریل سے اس کے بعد جرمنی کی جانب سے جو انونسمنٹ ہے اور سپین ایمبیسی ورکرز کی جانب سے جو انونسمنٹ ہے اس کے تینوں لنک جو ہے وہ نیچے آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے لنک نمبر وان لنک نمبر ٹو اور لنک نمبر تھری کے نام سے تو وہاں پہ آپ کلک کر کے نیوز کو خود بھی پڑھ سکیں گے تو سب سے پہلے تو سپین نیشنالٹی کا معاہدہ یکم اپریل سے شروع ہو رہا ہے اصل میں یہ معاہدہ جو ہے یہ فرانس کے ساتھ سپین نے کیا تھا اب سپین آہستہ آہستہ مختلف مالک کی طرف جو ہے وہ رجوع کرتا ہوا نظر آرہا ہے ڈبل نیشنالٹی کے لئے یہاں پہ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ سپین اپنی نیشنالٹی کے قوانین میں کچھ ترمیم بھی کرنے جا رہا ہے جس میں ایسا بھی ممکن ہوگا کہ جن لوگوں کو نیشنالٹی ملی ہے اگر کوئی ایسی ایکٹیٹویں پائی جاتے ہیں جو کہ ٹوٹلی طور پہ اگینسٹ ہے رول ہے ریگولیشن کے اور قوانین کے سپین کے تو ان کی نیشنالٹی واپس بھی لی جا سکتی ہے تو ایسی سچویشن میں یو اینو کا لاہ ہے کہ کوئی بھی ملک جو ہے وہ اپنی شہری کو نیشنالٹی سے محروم نہیں کر سکتا یا اپنے کسی غیر ملکی شہری کو جو اس کا نیشنال ہو چکا ہے اس کو اس کی نیشنالٹی سے محروم نہیں کر سکتا جب تک اس کو متبادل کسی اور ملک کی نیشنالٹی اس کے پاس نہ ہو اب سپین کیا کرتا ہے کہ سپین نے چند ممالک علاوہ دنیا کے تمام ممالک کے ساتھ ڈبل نیشنالٹی معاہدہ نہیں رکھا ہوا تو اب اگر سپین اس معاہدے پہ یہ قانون بناتا ہے کہ کل کو اگر ایل لیگل ایکٹیوٹی میں پایا جاتا ہے تو ہم اپنی نیشنالٹی واپس لے سکتے ہیں تو وہاں پہ ایک قویشن مارک یہ اٹھتا ہے کہ انہوں نے تو اب اس کی ہوم کنٹری کی نیشنالٹی اس کی واپس کروا دی ہے سپین کی نیشنالٹی کے لیے کیونکہ اس کی ہوم کنٹری کے ساتھ سپین کا ڈبل نیشنالٹی کا معاہدہ نہیں تھا تو یو اینو کا جو قانون ہے کہ آپ کسی بھی شہری کی نیشنالٹی واپس نہیں لے سکتے جب تک کسی متبادل مالک کی نیشنالٹی اس کے پاس نہ ہو تو سپین کے لیے وہاں پہ پرالوم بنتی ہے جس کی وجہ سے وہ نیشنالٹی واپس نہیں لے سکتا اس وجہ سے سپین اب جائے گا جیسے جیسے غیر ملکیوں کو مزید نیشنالٹیاں دے گا جو دبل معاہدوں کی طرف لازمی طور پر جائے گا جو سپین کی مجبوری بن جائے گی کیونکہ اگر کوئی ایسی ایکٹیوٹی کسی شہری میں پائی جاتی ہے غیر ملکی میں جو کہ ٹوٹلی سپین کی رول ہے ریگولیشن اور ان کے قوانی اور ان کے مفاد کے اگنسٹ ہوگی تو اس سے اگر یہ نیشنالٹی واپس لیتے ہیں تو اس کے پاس متبادل نیشنالٹی ہونی چاہیے اس وجہ سے سپین جو ہے اب محترم مالک کی طرف رجوع کارا دبل نیشنالٹی کے لیے اور بہت زیادہ امید ہے آن قریب ہمارے مبالک کے ساتھ بھی سپین کی دبل نیشنالٹی فرانس کے ساتھ یکم اپریل سے جو کافی عرصہ پہلے ان کا معاہدہ سائن ہو چکا تھا اس پہ امپلیمنٹیشن شروع ہو جائے گی اب اگر فرنچ لوگ یہاں پہ سپین میں رہے رہے ہیں اور نیشنالٹی لینا چاہتے ہیں وہ لے سکیں گی اور جو سپین کے لوگ فرانس میں رہے رہے ہیں اور وہ نیشنالٹی فرانس کی لینا چاہتے ہیں سپین کی نیشنالٹی کے ساتھ یعنی کہ ڈبل نیشنالٹی رکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی لے سکیں گے فرانس کی نیشنالٹی جرمنی کی طرف سے ہی کہہم اعلان کیا گیا ہے جرمنی نے ہزاروں کی حساب سے نئی جابز جو ہیں وہ کریئٹ کی ہیں آپ کو معلوم ہے کہ جرمنی ہر سال جو ہے وہ ہزاروں کی طرح میں لوگوں کو باہر سے مگواتا ہے صرف اوٹ آف یورپی یونین پچھلے سال ایک لاکھ کے قریب لوگوں کو اس نے ورک پرمٹ میں بلوایا ہے اس سال بھی طرح اچھی خاصی اناؤنسمنٹ کی گئی ہے کہ وہ بلوا رہے ہیں لیکن یورپی یونین کے اندر سے بھی بہت سارے پرفیشنز ایسے ہیں جس کے لیے اس کو لوگوں کی ضرورت ہے یہاں پہ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جرمنی یورپی یونین میں شنجن سٹیٹ میں سپیشلی واحد ملکہ جس کا سیلری ریٹ بھی بہت اچھا ہے اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ جو ورکر رول ہے ریگولیشن ہے وہ ہائی سٹینڈرز کے ہیں بہت اچھی لوکیشن بہت اچھی لیونگ سٹینڈر اور ہر لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو جرمنی جو ہے وہ دنیا کے بہترین ورکرز کو سہولتے پروائیڈ کرنے والا ملک ہے وہاں پہ اگر آپ کو جاب اپرچنٹی ملتی ہے اور آپ کی فیل سے ریلیٹن ملتی ہے اور وہ ان کو آپ کی ضرورت ہوتی ہے اور آپ کو وہ اچھی پی دیتے ہیں اور آپ کی ہر ڈیمانڈ پوری کرتے ہیں تو لازمی طور پہ ایسی اپرچنٹی سے فائدہ اٹھانا چاہیے آپ کی سی وی میں پلس پوائنٹ ہوتا ہے اور آپ کی فنانشل کنڈیشن بھی بہت زیادہ بہتر ہو جاتی ہے اور آنے والے وقت میں جرمنی جیسے ملک میں آپ کے لیے آباد ہونا آسان ہو جاتا ہے یہاں پہ آپ کی جو بتاتا چلوں کہ جرمنی نے انانوسمنٹ کی ہے کہ جو بھی یورپین جرمنی میں آتا ہے کام کرنے کے لیے تو اس کو فری جرمن لینگویج کورس کروایا جائے گا کام کے دوران یعنی کہ کام کے دوران وہ فری لینگویج کورس جو ہے وہ ساتھ ساتھ جاری رکھے گا تاکہ اس کے کام کے دوران دوران اس کی جرمن لینگویج ہے وہ امپروو ہو اور جرمنی میں رہنا اس کے لیے آسان ہو تو ایسی اپرچنٹی سے لازمی طور پہ فائدہ اٹھانا چاہیے اٹھائی سو تین ہزار برورتو جو ہے وہ آپ کی سیلری ہوگی جرمنی میں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو باقی باقی آپ کو سہولتیں جو وہاں پہ جرمنی رہتے ہوئے آپ اٹھا سکتے ہیں وہ اس کے علیہدہ ہے یہ یاد رہی کہ آپ اپنی فیملی کو بھی اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں ان جابز کی صورت میں اگر وہاں پہ آپ چلے جاتے ہیں کیا طریقہ کار ہے کس طرح سے اپلائی کرنا ہے یہ لینک نمبر ٹو آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا کلک کریں وہاں پہ مزید معلومات آپ کو مل جائے گی سپین امبیسی ورکرز کی جانب سے بھی کافی بڑی انونسمنٹ کی گئی ہے اصل میں سپین کے ورکرز نے یہ کہا ہے جو آپ کو لینک نمبر تھری میں نیچے مل جائے گا آپ خود بھی اس کو کلک کر کے لگل کر سکیں گے ان کی انونسمنٹ یہ سامنے آئی ہے کہ جب سے بریکسٹ ہوا ہے اس وقت سے امبیسیز پہ پریشر بہت زیادہ بڑھ چکا ہے جو یوکے میں کونسلیٹ اور سپین امبیسی ہیں وہاں پہ بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے ویزا اپلائی کرنا شروع کر دیئے ہیں یہ یاد رہے کہ بریٹش لوگ جو ہیں وہ نوے دن تک تو ان کی فری انٹری ہے سپین کے لیے بلکہ یورپی یونین کے کسی ملک کے لیے بھی لیکن اگر نوے دن سے زیادہ وہ رہنا چاہتے ہیں تو ان کو ویزا لگوانا پڑتا ہے یہی وجہ ہے کہ سپین کی امبیسی بھی کافی زیادہ پریشر بڑھا نمبر ون ان کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ ورکرز کی تعداد بڑھائی جائے امبیسی اور کونس ریٹ میں دوسری جو سب سے بڑی ڈیمانڈ ہے ان کی وہ یہ ہے کہ ان کا جو سیلری ریٹ ہے وہ یوکے کا منیوم سیلری ریٹ سے بھی کم ہے اس وجہ سے جو ان کی سیلری ریٹ ہے اور ان کی سہولتیں وہ بڑھائی جائیں تاکہ وہ وہاں پہ جو ہے وہ اچھی زندگی گزار سکیں ایسا نہ ہو کہ وہاں پہ وہ اپنی زندگی کو سروائیو نہ دے سکیں اس وجہ سے ہر تال غیر مہینہ مدد کے لیے انہوں نے جو ہے وہ اعلان کیا ہے کہ لمبے عرصے تک چل سکتی ہے اگر حکومت نے ان کی ڈیمانڈ کو پورا نہ کیا تو اس وجہ سے یہ یوکے میں لوگ یہاں پہ آنا چاہتے ہیں ویزا کے سلسلے میں باقی معاملات کے سلسلے میں اور ان کے پاس اگر بریٹش پاسپورٹ نہیں ہے تو ان کی ریزیڈنسی یعنی لیو ٹو رمین یوکی کا ہے دیفنیٹ سٹے ہے تو ایسی صورت میں اگر وہ ویزا لینا چاہتے ہیں سپین امبیسی سے تو ان کے لیے مشکل ہو سکتی ہے ان کو انتظار کرنا پڑ سکتا ہے یہ ہی انانونسمنٹ کیجئے ہے سپین ورکرز کی جانب سے یہاں پہ آگئے یہ بتاتا چلوں کہ صرف وصرف یہ یوکے میں جو ہے وہ احتجاج جاری ہے یوکے کے ورکرز یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں دنیا کے دوسرے مالک میں سپین امبیسیز معمول کے مطابق کام کر رہے ہیں بہت شمول پاکستان ایسا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے کہ وہاں پہ کام نہیں ہو رہا وہاں پہ کام نارملی چال رہا ہے بچوں کی نئی امداد کے بارے میں کافی لوگوں کی طرف سے کومنٹس آئے ہیں جس میں سے ایک کومنٹ وکیل کے بارے میں آیا کہ وکیل کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں کہ ہم اس کے ذریعے اپلائی کرے یا کچھ لوگوں نے نیشنیلٹی کے سلسلے میں کچھ نے باقی معاملات میں مجھ سے وکیل کے بارے میں پوچھا ہے وکیل میں ابھی تک آپ کو ڈریکٹری ٹوکمنٹ کوئی نہیں کر سکتا ہے کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میرے ریفرنسے میں آپ کو وکیل دوں وہ کل کو آپ کے ساتھ کوئی معاملہ کرے اور آپ مجھے کومنٹ کریں کہ آپ نے کس وکیل کا ہمیں بتایا وہ تو اس طرح سے پیش آ رہا ہے اس وجہ سے آپ نے یہ ذمہ داری خود اٹھانی ہے اپنے کسی دوست سے یا اس طرح معلومات لیں جو آپ کو مناسب لے ہوئے وہ ہائر کریں یہاں تک بات یہ امداد کی ہے وکیل کی کروانے کی ضرورت نہیں ہے جو نارملی خستور یا نارملی لوکتوریو والے ہیں جو معمول پہ اپلائی کرتے ہیں وہاں پہ آپ جاگے دس پندرہ بیس یورو ان کی ڈماند ہوتی ہے وہ کر کے آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس وقت جو بچوں کی نئی امداد ہے وہ بیس یورو ریٹ چل رہا ہے بیس یورو پہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ ایک لائر کو ہائر کریں گے اس کام کے لئے تو اچھی حاصل آپ سے فیس لے گا اس کے بعد آپ کی فائل اکسپٹ ہوتی ہے نہیں ہوتی وہ اس کے علاوہ ہے اس وجہ سے وکیل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے یہ بہت بڑی اپلیکیشن پروسس نہیں ہے بہت نارمل ہے آپ بھی کر سکتے ہیں لیکن جو نارملی ڈیلی بیس پہ لوگ کرتے ہیں ان کا ایکسپینی زیادہ ہوتا ہے بیس یورو دینے سے اگر آپ کی ٹینشن ختم ہوتی ہے تو کر لینی چاہیے اس وجہ سے امداد کو لازمی طور پر اپلائی کریں یہ لازمی طور پر ملے گی اور اس کی کافی بڑی اپرجنٹیز آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے تو دوستو یہ تھی آج کی اہم نیوز ملیں گے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ